ایک مہینے سے لگاتار فون پر کسی ویکٹی دوارہ جان سے مارنے کی دھمکی ملنے کے تناؤں میں ایک یوک اتنا ڈپریشن میں آ گیا کی کچھ سمجھ نہیں پایا اور اس نے اپنے ہی گھر میں فاصل لگا کر آتما ہتیا کر لی لیکن دھمکی برا فون موت کے بعد بھی آتا رہا پولیس نے مرگ قائم کر جا شروع کر دی ان دور کے بانگنگا تھانا شدر کے بھاگرت پرا میں رہنے والا پچیس ورش منوج اپنے پتا کے ساتھ ریڈی میٹ کامپلیکس میں کپڑے کی دکان پر کام کر دا تھا لیکن وہاں پچھلے ایک مہینے سے تناؤں میں چل رہا تھا اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا جب پتا نے اسے گمسم رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے پتا کو بتایا کہ کوئی ویکٹی اس کو جان سے مارنے کی دھمکی لگاتار دے رہا ہے ایک بار منوج نے ایس پی آفیس میں بھی دھمکی آنے کو لے کر آویدن دیا تھا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور لگاتار دھمکی بھرے فون آتے رہے آخر کار منوج نے اس سے چھٹکارہ پانکلے موت کو گلے لگا لیا اور فیلحال پریجن کا کہنا ہے کہ جس نمبر سے دھمکی بھرے فون آ رہے ہیں اس کی شکایت پولیس کو کی جائے گی وہی مرے تک کے پاس سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے پورے معاملے کو لے کر پولیس جارج کر رہی ہے یہ بات کہتے پتہ لگی تھی یہ گھر سے پتہ چلی اس کے پاپا سے بھی کیا کہ وہ کام پہ آتا تھا گمسم رہتا تھا میں پوچھتا تھا تو وہ لے کوئی دھمکاتا ہے مارنے کی بات کرتا تھا کتنے ٹائم تھے یہ ابھی ایک مینا ایک آڈڑ میں نے سا ہوا سا جیتا کوئی پولیس کمپلینٹ کر دیتی کمپلینٹ ساید میں نے سنا کہ وہ ایس پی میں آفیس میں جا کے فارم دے کے آیا ہے ساید ایک آبے دن کہ یہ لوگ کسی کا نام زیادہ سے اس میں تو اس کو آئی ڈیا سے لگے گا مارنے کا کے رینے والے ہیں وہ لوگ وہ آئی بھاگیت پرے کے ہی ہیں کچھ کیوں چمکتے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں معلوم میں اس کے محباب سے ہی ملکے پورا کیوں چمکتے ہیں اب ان سے آئی ڈیا نہیں ہے سرس کا کیا کام کرتا تھا یہ یہ ریڈیمنٹ پہ جاتا ہے پارٹنگ پرے پر گھڑے پر گھڑے پر گھڑے پر گھڑے پر گھڑے دکان پہ ہیں کیا نام تھا ان کا ملو 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 کیا تھی پچ چپ 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 سال رہ گی سرس کا کہاں رہتے تھے کہ بھاگیت پرے میں رہتے تھے شادی وادی ہو گئی شادی نہیں ہو شادی کیسے موت ہو گئی اس کے ابھی تو ہنگنگ سے ہوئی ہے پاسی سے کہاں رہتا تھا یہ کہ بھاگیت پرے میں کچھ کارن آیا میں ابھی تو کارن کچھ کارن نہیں آیا کوئی دھمکی کی بات سامنے آ رہی ہے میں نے ابھی تو مجھے تو مجھے تو مجھے پر گھڑے پر گھڑے